دیکھئے ریختہ کے لیے کسی بھی شاعر کے بارے میں بولنا بہت اچھی اور بہت اعزاز کی بات ہے خاص طور سے جو نیلیا کے لیے جو دن بہ دن لوگوں میں اپنے جانے کے بعد مقبول ہو رہے ہیں اور مجھے اس کے خوشی ہے کہ وہ پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی دونوں جگہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے بات اتنی سمجھ لینا چاہیے کہ شاعری دراصل نام ہے انکہی کا ایسی باتوں کا جن کو ہم بالمشافہ کہنے ہی پاتے ہیں اور یہ کام یوں سمجھ لیجئے کہ انکہی کو کہنے کا کام جون کو بہت اچھی طرح آتا تھا جب جون کے بارے میں سوچتی ہوں میری ان سے مطلب ذاتی ملاقات بھی بہت رہی ہے میرے گھر بھی آتے تھے وہ بظاہر جب آپ ان سے ملتے تھے ان کو دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا ایک ابتری کی قیفیت ہے ان کے اوپر خود بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جو میرا حال ہے مجھے اس کا کوئی رنج و غمبی نہیں ہے مصرہ بھی ایک ان کا بڑا مشہور ہے کہ خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب شاعر یہ کہے کہ خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کہ ملال ضرور ہے ملال گیا نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ اس ملال کا اظہار جو ہے وہ نہیں کر پائے جو ان کے بارے میں سوچتی ہوں اور اب ریختہ کے لیے میں یہ بات انگفتگو جاری ہے تو مجھے ان کے ساتھ ہمیشہ مجاز کا خیال آتا ہے دونوں میں بہت سی باتیں مجھے یعنی مشترک دکھائی دیتے ہیں مجاز بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور جون بھی اسی راستے پر اما دوانے لیکن دونوں کے جینیس ہونے میں ذہین ہونے میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک شباہ ہے ہی نہیں سوال یہ ہے کہ آپ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں تیس سال چالیس سال پچاس سال آپ شیر کہتے ہیں اور اس کے بعد بہت سے شاعر ایسے بھی گزرے کروں نے بہت سی باتیں کیا لیکن اب ان کا نام و نشان بھی کوئی نہیں جانتا بات یہ ہے کہ یہ سلطنت سخن کی ایسی ہے کہ ہر کوئی کرسی اس ادارت پر تو بیٹھ نہیں پاتا صدیوں میں ایک آدھ آدمی بیٹھ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جون کو ان کے جانے کے بعد اور ان کے زندگی میں بھی تھوڑی بہت تو مقبولیت شروع ہو گئی تھی لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی مقبولیت میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے دیکھئے میں ان کو بہت تسلی بھی دیتی تھی اور ان کو نصیحت بھی کیا کرتی تھی ڈانٹتی بھی تھی لیکن وہ میری بات سنتے نہیں تھے اگر سنتے تو شاید ایسے تو موت برحق ہے اگر سن لیتے تو شاید کچھ دن اور زندہ رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی آ جاتے تھے اور مجھے وہ اپنی بہن کی بڑی بہن سمجھتے تھے اور بوبو بھی کہتے تھے اور کبھی کھانا کھا لیا کبھی نہیں کھایا کبھی باتیں کہیں چلے گئے روک رہی ہوں روک نہیں رہے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے معمولات میں وہ محف رہے ہیں تو یہ ہے کہ مجاز کا میں ذکر کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مجاز ایک بادہ کش تو ہے یقیناً جو ہم سنتے تھے وہ عالم نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفرنڈ کرنا اپنا محاصرہ خود کر لینا یہ جون کو بھی یہی آتا تھا وہ بھی اپنی بات جب کہتے تھے بلکل ٹھیک ہو ایسی بات نہیں ہے لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں لیکن جیسے ان کا ایک شیر تھا جو بہت مشہور ہے کہ کون اس گھر کی دل بھال کری روز ایک چیز ٹوٹ جاتے کہ پھر ہوا یہ کہ گھر کے سب جب سب چیزیں ختم ہو گئے تو پھر ایک دن وہ بھی ٹوٹ گئے خیال آتا ہے کہ ان کے لئے دعا کرتی خدا کرے کہ یہ لئے بات جیت آپ لوگوں تک اچھی طرح پہنچیں اور آپ ان کے مقبولیت کو اور ان کی جانکاری کو اچھی طرح سمجھ سکیں بہت بہت شکریہ نوازش موسیقی 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 موسیقی